پیشاپ کا قطرہ اگر نکل جائے تو انسان ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے اس مسئلے کو واضح کریں گے پیشاپ کا قطرہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کے جتنے حصے پر پیشاپ کا قطرہ لگا ہوا ہے اتنے حصے کو پاک کرنا یہ ضروری ہے پورے کپڑے کو پاک کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اگر پورے کپڑے پر پیشاپ کا قطرہ نہیں لگا ہے اگر پورے کپڑے پر لگ جائے تو پورا کپڑا پاک کرنا پڑے گا پورے کپڑے پر نجاست لگے تو پورے کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا اور اگر کپڑے کوئی کچھ حصے پر لگ جائے تو صرف اتنے حصے کو پاک کرنا پڑے گا جہاں تک بات انسان کی ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکلنے سے انسان ناپاک ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے بھی لوگ غلط فہمی کہ شکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قطرہ نکلنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے بھائی انسان کا غسل پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے نہیں چھوٹتا ہے اگر پیشاب کا قطرہ نکلنے سے انسان کا غسل ٹوٹ جائے تو پھر پیشاب کرنے سے بھی ٹوٹ جائے گا ہے نا بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں اگر قطرہ نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے تو پیشاب کرنے جب جب آپ جائیں گے آپ کا غسل ہی ٹوٹ جائیں گا تو پھر تو آپ ہر جو میں مقتلع ہو جائیں گے تو پیشاب کا قطرہ نکلنے سے کسی کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے البتہ پیشاپ کا قطرہ اگر بدن کے کسی حصے پر لگ جائے یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے جہاں تک غسل ٹوٹنے کی بات ہے تو کسی انسان کا غسل صرف پیشاپ کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے گزارشیں اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ